اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ورڈس ان ورڈس آؤٹ اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ موئین احمد ناظرین امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں بھی ہیں خیریت سے ہیں خوشباش ہیں اور آج کل ہماری قوم کے پاس گوسپ کرنے کے لیے بہت سی تازہ ترین اپ ڈیٹس ہیں لیکن میرے پاس گوسپ کرنے کے لیے آج شہزیب موجود نہیں ہے کیونکہ وہ کچھ علیر ہیں بیمار ہیں جس کے وجہ سے وہ آج آ نہیں سکے لیکن امید کرتا ہوں کہ وہ جلد صحتیاب ہو کے میرے ساتھ ہی ادھر براجمان ہوں گے تو ہم بات کر رہے ہیں ناظرین کل کے پروگرام میں کہ پاکستان کی حدود میں کچھ بھارتی تیاروں نے مداخلت کی اور چند منٹ کی وہاں پہ وقفے سے پاکستان کی حدود میں رکے لیکن جیسے ہی پاکستانی فضائیہ نے کارروائی کی تو وہ اپنا پیلوڈ گرا کر بھاگنے پر مجبور ہو گئے بھارتی میڈیا کا دعویٰ تھا کہ انہوں نے کچھ کائیوالٹیز بھی کی ہیں پاکستانی سہرت کی حدود میں اور کچھ جگہوں کو نشانہ بھی بنایا جس کو پاکستان نے مکمل طور پر تردید کر دی اس بات کی کہ پاکستان میں کسی قسم کا کوئی بھی جانی اور مالی نقصان نہیں ہوا لیکن پاکستان کی افواج اور حکومت پاکستان کی جانب سے یہ پیغام دیا گیا کہ ہم اس کے خلاف کارروائی کریں گے لیکن وقت اور جگہ کا تائین ہم خود کریں گے اور آج کی صبح کی تاثرین خبر یہ ہے ناظرین کہ پاک فضائیہ نے بھارتی دو تیاروں کو جو کہ دوبارہ سے پاکستان کی حدود میں داخل ہوئے ان کو مار گرایا جیہاں آج کے دن وہ خالی ہاتھ واپس نہیں جا سکے ان کو دونوں تیاروں کو پاک فضائیہ کے شاہینوں نے مار گرایا اور ان دونوں تیاروں کو جب اٹیک کیا گیا تو دو تیارے ایک جو کریش ہوا وہ پاکستان کی حدود میں ازاد جمع کشمیر میں گرا اور دوسرا تیارہ مقبوضہ کشمیر میں جا گرا پاکستان کی حدود میں جو تیارہ گرہ ہے ناظرین اس میں سے دو پائلٹس جو کہ ایک کا نام ابھی نندن ابھی نندن نامی پائلٹ کو زندہ پکڑ لیا گیا لیکن دوسرا پائلٹ جو کہ شدید زخمی تھا اس کو منتقل کر دیا گیا سی ایم ایچ میں اور ابھی نندن کا بیان بھی ریکارڈ کروا لیا گیا انہوں نے بیان میں اعتراف کیا کہ میں انڈین پائلٹ ہوں اور میرا نام ابھی نندن ہے اور آدھ صبح وہ جس مقصد کی تحت پاکستان کی حدود میں داخل ہوئے اس مقصد کو پاکستان کے شاہینوں نے مکمل طور پر ناممکن کر دیا ان کو بنا کر دیا بلکہ ان کے مقصد کو بالکل مٹی میں ملا دیا پاکستان کی حدود میں کوئی بھی کائیجوالٹیز وہ نہیں کر سکے لیکن پاکستان نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے دونوں تیاروں کو مار گرایا اور ہندوستان کے ناپاک ارادوں کو خاک میں ملا دیا تو اس کے ساتھ ہی ناظرین ہم آپ سے اگلی خبر بھی شیئر کریں گے لیکن اس سے پہلے پاکستان نے ایک اور بیان بھی جاری کیا پاکستانی وزیر آزم عمران خان نے انہوں نے کہا کہ ہم امن چاہتے ہیں ہم نہیں چاہتے کہ جنگ کی کسی بھی صورتحال میں کوئی پیش سرفت ہو ہندوستان گورنمنٹ سے انہوں نے یہ کہا کہ آپ کوشش کریں کہ آپ ٹیبل ٹاک کے طرف آئیں پلواما اٹیک ہیں اگر آپ کو کوئی پرابلم ہے جو اگر آپ کا کہنا ہے کہ یہ چیزیں پاکستان کی طرف سے کی گئیں تو ہم آپ کو دعوت دیتی ہیں کہ آپ آئیں اور انویسٹیگیشن جس طرح سے آپ چاہتے ہیں ویسے انویسٹیگیشن کریں جہاں پھر پاکستان سمجھتا ہے کہ ہماری زمین استعمال کی گئی تو ہم لازمان آپ کے ساتھ کاؤپریٹ کریں گے کیونکہ پاکستان بھی گزشتا دس سالوں سے ستر ہزار جانوں کا زیاہ کر چکا ہے دہشتگردی میں اور وہ بڑے اچھے سے سمجھتا ہے ان کا درد ان ماں کا درد ان بچوں کا درد جن کے جو کفیل تھے جن کے والدین تھے جن کے بیٹے تھے جو اس حملے میں مارے گئے تو ان کے طرف سے یہ امن کا پیغام دیا گیا کہ آپ کوشش کریں کہ آپ ہم سے ٹیبل ٹاک کریں کیونکہ جنگ کی صورت میں نقصان دونوں طرف ہوگا اور ہم نہیں چاہتے کہ دوبارہ سے جنگ کی کوئی بھی صورتحال پیدا ہو اور ہم مزید اپنی جانوں کا زیاہ کریں تو ناظرین یہ تو تھی پاکستان کی خبر اور پاکستان کی طرف سے امن کا پیغام جو کہ بھارت کو دیا گیا اور ہم امید کرتے ہیں کہ بھارت بھی اس پیغام کو مصبت انداز میں لے اور وہ کوشش کریں کہ وہ بھی ہماری طرح کا ریکشن کریں کیونکہ ایک اٹیک ان کی طرف سے تھا ایک ہماری طرف سے جواب دے دیا گیا حساب برابر ہو گیا اب مزید کوئی کارروائی کی گئی تو ذمہ دار بھارت ہی ہوگا اور یہ تو تھی ناظرین ہماری آج کی ہارٹ سٹوری اور ٹاپ نیوز لیکن پاکستان کے ہم ٹیلنٹ کی بات کرتے ہیں تو ٹیلنٹ پاکستان میں بلکل بھی کم نہیں ہے پاکستانی نوجوان پاکستان کے شہری پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کرنے کے لیے ہر وقت کوشہ ہیں اور اس طرح کی خبر ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں کہ پاکستان کے شہر لاہور سے تعلق رکھنے والی ڈاکٹر طیبہ زفر نے دنیا کا سر ترین مقام انٹارٹرکا کا سفر کر کے پوری قوم کا نام روشن کر دیا ڈاکٹر طیبہ زفر جو کہ لاہور سے تعلق رکھتی ہیں اور اس کے علاوہ وہ کہکشاؤں میں گیسوں اور دھاتوں پر تحقیق بھی کر رہی ہیں وہ پاکستان کی مہر فلکیار جنہوں نے انٹارٹرکا کا سفر ترین کر کے پاکستان کا نام روشن کیا ہے ان کو یہ کہنا ہے کہ وہ پہلی پاکستانی خاتون بھی ہے ناظرین جنہوں نے ایک پروگرام ہے جسے کہتے ہیں ہوم ورڈ باؤنڈ اس پروگرام کے تحت 26 ممالک سے اس سال 80 خواتین منتخب ہوئیں جن میں واحد پاکستانی طیبہ زفر شامل تھی اس پروگرام میں دنیا بڑھ سے سائنس ٹیکنالوجی اور دیگر شعبوں سے وابستہ خواتین ماہرین کو برفیلے برعاظم انٹارٹرکا کا سفر ترین کروایا گیا جس کا مقصد خواتین کے اعتماد میں اضافہ اور ان کی رہنمائی کی صلاحیتوں کو اجاگر کرنا تھا اس کے علاوہ ہم اگر بات کریں طیبہ زفر کی پرسنل لائف کی تو الیٹریٹ ہے کافی پڑھینے کی خاتون ہیں انہوں نے ماسٹر ان فیزکس کیا ہے اس کے علاوہ کوپنہیگن یونیورسٹی کی نیلز بہور انسٹیٹیوٹ سے ڈاکٹریٹ کی ڈگری بھی حاصل کی ہے ان کی پروفیشنل قابلیت کی بات کریں تو فرانس میں یورپین سردرن آبزرویٹری میں بھی اپنی خدمات سر انجام دے چکی ہیں اس کے علاوہ کہکشاؤں میں گیسوں اور دھاتوں پر یہ تحقیق بھی کرتی ہیں ماہر فلکیات ہیں اس کے علاوہ اس طرح کی خواتین جو پاکستان میں رہتی ہیں پاکستان کا نام روشن کر رہی ہیں ورلڈ وائٹ تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں یہ پاکستان کا ایسٹ ہیں اس طرح کے لوگ پاکستان کا ایسٹ ہیں ناظرین اور ان کے یہ بھی کہنا ہے کہ جب ہم سفر تیگ کر رہے تھے تو اس سفر کے دوران ہمیں مختلف خواتین کو کچھ پروبلمز کا سامنا کرنا پر انہوں نے سی سکنس کا بھی ان کو سامنا رہا انہوں نے غنودگی تاریخ ہوتی تھی دورنگ سفر اور انہوں نے گلیشئرز کو دیکھا انہوں نے پینگوینز کے ساتھ بہت اچھا ایکسپیرینس کیا ویل مچھلی کے کچھ ان کے مومنٹس انہوں نے دیکھیں جو کہ بہت ریئر ہیں اس برفیولے چٹانوں میں جہاں پہ آپ کو زندگی کے آثار نہیں ملتے وہاں پہ یہ باہمت اسی خواتین گئیں اور دنیا میں ریکارڈ کان گئے اور پاکستان کا نام بھی روشن کیا اس کے ساتھ ہی ناظرین اور پاکستان جو ہے ایک ٹیلنٹ کا ایک گڑھ ہے پاکستان میں ٹیلنٹ کی بلکل بھی کمی نہیں اور ٹیلنٹ ہمیشہ سے پاکستان کی رگوں میں دوڑتا رہا ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ پاکستان کے نوجوان پاکستان کے بچے پاکستان کی خواتین بھی اسی دھارے میں شامل رہیں اور پاکستان کا نام مزید روشن کریں ہم آپ سے مزید کچھ خبریں بھی شیئر کریں گے لیکن اس چھوٹے سے بریک کے بعد آپ ہمارے ساتھ رہیے گا جی ویلکم بیک ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ورٹس ان ورٹس آؤٹ اور اب ہم بات کریں پاکستان میں جو انویسٹمنٹ آ رہی ہے اور پاکستان میں مختلف ممالک کی کمپنیز نے انویسٹرز نے بڑا انٹرس دکھایا ہے کہ پاکستان میں سرمایہ کاری کی جائے اور پاکستان سے کچھ ریوینیو بھی جنریٹ کیا جائے تو اسی سلسلے میں امریکی کمپنی نے پاکستان میں بیس کروڑ ڈالر کی سرمایہ کاری کا پروگرام ترتیب دے دیا ہے امریکی کمپنی کارگل نے پاکستان میں لوجسٹک اینیمل اینڈ پولٹری فیڈ اور خوردنی تیل کی سٹوریج کے شعبوں میں بیس کروڑ ڈالر کی سرمایہ کاری کا پروگرام ترتیب دے دیا ہے اگر ہم بات کریں کارگل کمپنی کی تو گزشتہ تیس سالوں سے پاکستان میں تجارتی سرگرمے میں حصہ لے رہی ہے اور اس منصوبہ بندی کے تحت آئندہ تین سے پانچ سالوں کے درمیان پاکستان میں بیس کروڑ ڈالر کی سرمایہ کاری کی جائے گی جو کہ پاکستان کی معیشت کے لیے بہت زیادہ ایک ایمپورٹن فیکٹر ہے اور آج کل ہم دیکھ رہے ہیں ناظرین کے ہر ملک کی کمپنیز ہر ملک کا یہ انٹرسٹ ہے کہ پاکستان میں سرمایہ کاری کی جائے کیونکہ پاکستان نے وہ حالات پیدا کر دیا ہے تمام لوگوں کے لیے کہ وہ پاکستان میں محفوظ سرمایہ کاری کر سکتے ہیں اور اپنا منافع کما سکتے ہیں اور پاکستان میں زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ اپشنز اویل کر سکتے ہیں اپورٹنیٹیز اویل کر سکتے ہیں کس طرح سے وہ اپنے سرمایہ کو بڑھا سکتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کارگل نے یہ بھی بتایا ہے کہ پاکستان کی ڈیری فارمنگ لوجسٹک ٹریکنگ کے شعبوں میں دلچسپی رکھتی ہے اور کمپنی کی خواہش ہے کہ پاکستان کی ڈیری سیکٹر کی اپگرڈیشن دودھ میں غزائیت اور توانائی کے میارات کے تائیون کے لیے قانون سازی بھی کی جائے جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ بہت ضروری ہے پاکستان میں یہ چیز یہ جو سیکٹر ہیں ڈیری سیکٹر یہ بہت زیادہ بہران کا شکار ہے یہاں پہ ہم دودھ میں ملاوت آپ کو ملتی ہے بچوں کے لیے خالص دودھ نہیں میسر لوگوں کو تو اس طرح کی اگر قوانین یہاں مرتب ہوتے ہیں مختلف کمپنیز کے کوپریشن سے تو یہ ہماری صحت کے لیے بہتر ہے ہماری انڈسٹری کو بھی بہت زیادہ بوسٹ کرے گا یہ عمل تو امید کرتے ہیں کہ اس طرح کے تمام چیزیں جو پاکستان کی بیٹرمنٹ کے لیے ہیں پاکستان کے لوگوں کی بیٹرمنٹ کے لیے ہیں وہ ضرور ترویج پائیں اور زیادہ سے زیادہ کمپنیز زیادہ سے زیادہ انویسٹرز پاکستان میں آئیں اور پاکستان کی ہر طرح کی امداد کریں پاکستان کی معیشت میں اپنا کردار ادا کریں بلکہ پاکستان ایک اپرچنیٹی ہے اس وقت ہر ملک کے لیے ہر شخص کے لیے جو انویسٹر ہے وہ پاکستان اس کو ویلکم کر رہا ہے کہ آپ آئیں اور پاکستان میں سرمایہ کاری کریں اور اپنا بھی منافع کمائیں اور پاکستان کی بہتری میں بھی بہت زیادہ پوزیٹیف ہے اور اس کے ساتھ ناظرین آپ کو بتائیں کہ کچھ لوگ ہمارے پاکستان میں ایسے بھی ہیں جو بڑے بڑے عہدوں پر فائز رہ چکے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب اپنے عہدے سے ریٹائر ہوتے ہیں تو وہ جسٹ اپنی لائف کو انجوائی نہیں کرتے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اخلاقیات اور انسانیت کا درس دیتے ہیں ان میں سے ایک شخص ہمارے ساتھ ہم جن کا تذکرہ کریں گے جسٹس جواد ایس خاجہ ہیں جو سپریم کور کے سابق چیف جسٹس ہیں اور وہ آج کل کیا کر رہے ہیں ہم آپ کو بتائیں کہ وہ لاہور کے نواحی علاقے میں ایک سکول چلا رہے ہیں اس سکول کا نام ہے ہر سکھ سکول اور اس سکول میں ان کے اپنے ہی نواسے پانچ نواسے نواسیاں بھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور یہ گاؤں کا سکول ہے اس گاؤں کے سکول کی بلڈنگ آپ نے سکرین پر دیکھ سکتے ہیں جو کہ کافی پرانی طرز کی ہے لیکن بہت ہی انٹیک ٹائپ کی چیز بنائی گئی ہے اور یہاں پہ جو طلبہ ہیں تقریباً ایک سو پچیس تعلیم علم یہاں پہ تعلیم کے زیور سے آراستہ ہو رہے ہیں اور پرپ سے ساتھویں کلاس تک کے بچے یہاں پہ پڑ رہی ہیں اور گاؤں کے سبھی لوگ ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو اپورچنٹی ہے گاؤں کے بچوں کو دی گئی سابق چیف جسٹس کے جانب سے ہمارے لئے بہت زیادہ امید کی کرن ہے کیونکہ اس سے پہلے گاؤں میں سکول نہیں تھا اور سکول کے جو بچے ہیں ان کو اپنے نواستی اور نواستیوں کو بھی سکول میں داخل کروایا اور ان کو یہ بتایا کہ جو سٹینڈٹ ہے تعلیم کا وہ انگریزی زبان نہیں مہنگے سکولوں میں پڑھنا نہیں ہے سٹینڈٹ یہ ہے کہ آپ اپنی زبان میں تعلیم حاصل کریں اور اپنی زبان کو ہی بڑھائیں کیونکہ جوت علم آپ کو اپنی زبان میں حاصل ہو جائے گا اس تعلیم کو اس علم کو آپ انگریزی زبان سے کبھی بھی کمپیرزن نہیں کر سکتے اور اس کے علاوہ گاؤں کے اس گاؤں میں جو ہے ان کی وائف ہے میاں جوید ایس خاجہ سابق چیف جسس کی بینہ جواد وہ بھی یہاں وقت گزارتی ہیں اور بچوں کو کلاسیکل ڈانس سکھاتی ہیں کتھک سکھاتی ہیں جو کہ ان کے مطابق زندگی کے ہر چیز میں ایک ریدم ہے اور ریدم انسان میں آنا چاہیے سپیشلی بچے جب گروم کر رہے ہیں تو ان کی اس سٹیج پر ان کو ان کی لائف میں ان کے ذہن میں ان کے خیالات میں ایک ریدم ہونا چاہیے اور ریدم کو بھی بقاعدہ طور پر پیدا کرنے کے لیے وہ وہاں پہ کلاسیکل میوزک سکھاتی ہیں کتھک ڈانس بھی سکھاتی ہیں تاکہ ان بچوں میں ایک ریدم بن جائے اور وہ بچے اپنی آنے والی زندگی میں ایک فلو کے ساتھ ورک کرتے رہیں تو اس کے علاوہ سکول میں جہاں ہم تعلیم کی بات کرتے ہیں انگریزی تعلیم کی جاتی ہے دنیاوی تعلیم دی جاتی ہے اس کے ساتھ اخلاقیات کا درس بھی دیا جاتا ہے جس میں مختلف شعراء جس میں فیض احمد فیض مرزا غالب علامہ اقبال اس کے علاوہ بابا بلے شاہ کا کلام اور بارس شاہ کی ہیر بھی ان کو سنائی جاتی ہے ان کو پڑھائی جاتی ہے ان کو اخلاقی سبق دیا جاتا ہے کہ کس طرح سے ان شعراء کا جو میسج تھا انسانیت کا وہ انسانیت کا میسج کس طرح سے بچوں میں منتقل کیا جائے تاکہ یہ بچے بڑے ہو کر صرف پڑھے لکھے نہ بنیں یہ انسان بھی بنیں اور وہ انسان بنیں جو کہ انسان کی اس جو معاشرے کی تعمیر و ترقی میں اپنا اہند کردار ادا کریں اور اس کے ساتھ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں یہ جو سکول ہے یہ جدد تہذیب و تمدن اور روایات کا ایک حسین امتزاج ہے جہاں پہ آپ اپنے بچے کو اگر بھیجتے ہیں تو بچہ نہ صرف ایک تعلیم یافتہ بلکہ ایک بہتر انسان بن کے بھی نکلتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں سکول میں مفت کتابیں دی جاتی ہیں ان بچوں کے لیے جو افور نہیں کر سکتے ان کو یونیفارم دیا جاتا ہے اور ہفتے میں ایک دن کھانا بھی کھلا جاتا ہے مفت پورے سکول کے بچوں کو اور ان کے لیے دعوت عام ہے کہ وہ بچے یہاں پہ انجوائی کر سکتے ہیں کھیلوں کا بھی بغاعدہ انتظام کیا گیا ہے بچے کھیل کود بھی کر سکتے ہیں تمام فیزیکل ایکٹیوٹیز بھی وہ پاری سپیٹ کریں گے اپنی تعلیم کو جاری رکھنے کے ساتھ ساتھ تو اس طرح کے جو لوگ ہیں ناظرین ہمارے پاکستان کا اساسہ ہیں جو پاکستان کے مستقبل کی فکر کرتے ہیں ہم اپنے بچوں کی فکر کرتے ہیں اور آج کل ہم اپنے پروگرام پہلے بھی بات کرتے رہے ہیں کہ ہمارے جو آج کل کی پیرنٹس ہیں وہ بچوں کو اون نہیں کرتے ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اپنے بچے کو جل سے جل سکول بھیج دیا جائے تاکہ وہ بچے پیچرز کی ذمہ داری بن جائیں سکول کی ذمہ داری بن جائیں حالانکہ ان کی تربیت کا جو بیڑا ہے وہ آپ لوگوں کے ہی ذمہ ہیں والدین کے ذمہ ہیں جنہوں نے جو اس باعث بنے اس بچے کو دنیا میں لانے کا تو آپ کی جواب دیں ہیں تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اپنے بچے کو مہنگے سکولوں میں تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کو اخلاقی تربیت بھی دیں ان کی زندگی میں ان کی پرسنالیٹی میں ایک فلو پیدا کریں ایک ریدم پیدا کریں جس طرح کہ بینہ جواد کہتی ہیں کہ اگر ریدم بچے میں ہوگا تو بچہ زیادہ بہتر پرفارم کر پائے گا اس کی لائف میں فرسٹریشن نہیں ہوگی وہ بچہ بغیر کسی در کے کوئی بھی کام کر گزرے گا اور اگر فلو آپ کی زندگی میں ہو اور فلو کے لیے سب سے بہتر جو وہ بتاتی ہیں کہ کلاسیکل میوزک سنا جائے اس سے آپ کی لائف میں آپ کی پرسنالیٹی میں ایک تھہراؤ بھی آ جاتا ہے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ پاپ میوزک بچے سنتے ہیں تو وہ بہت زیادہ فرسٹریشن کا شکار ہوتے ہیں تو فرسٹریشن سے بچنے کے لیے میوزک ایک بہت اہم ٹول ہے اور اس ٹول میں کلاسیکل موسیقی جو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے جس کو سننے سے آپ کے اندر ایک فلو پیدا ہوگا اور آپ اپنی تمام زندگی میں ایک تھہراؤ لاسکتے ہیں اور آہستہ آہستہ گراجولی آپ اس میں ترقی بھی کریں گے تو ناظرین یہ تو تھی اب تک کی خبریں نیکسٹ آپ سے کچھ اور خبریں بھی شیئر کرنے کے لیے کے لیے کے لیے نیکس چھوٹے سے بریک کے بعد آپ ہمارے ساتھ رہیے گا جی ویلکم بیک ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ورٹس ان ورٹس آؤٹ اور ناظرین ہم دیکھتے تھے دنیا میں چیزیں کافی چینج ہو رہی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ اور ہمارے پاس ایسی وہ تمام چیزیں جو کہ ماضی میں ہم سوچتے تھے وہ ہمارے ساتھ سامنے بلکہ موجود ہیں اور اس طرح سے ایک چیز کی بات کریں کہ ٹرانسفارمرز ایک مووی تھی جو کہ کچھ سالوں سے بہت زیادہ پاپولر ہے اس کی سیکولز کافی آ چکے ہیں وہاں پہ کچھ آٹوموبائلز ہیں جو کہ انسانوں کی طرح چلتے پھرتے ہیں سوچتے ہیں بولتے ہیں اور ٹکنالوجی سے بھرپور ہیں تو ہم ایسا سوچتے تھے کہ ایسے جو ٹرانسفارمرز ہیں شاید ہی ہم کبھی اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں ریل لائف میں تو ہم آپ کو اپنی ٹی وی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ ایسا ہی ٹرانسفارمرز دبائی کے ایک مال میں بھی آ چکا ہے اور جو لوگوں سے باتیں کرتا ہے اور بڑے سٹائل سے موومنٹ بھی اس کی ہے اور لوگوں سے آتے ہی اس نے کیا کہا اور جی بالکل اس نے عربی زبان میں دبائی کے لوگوں سے بات کی ان کا حال چال پوچھا اور اس کے بعد اس کی باڈی لینگویج اتنی انٹرسٹنگ تھی کہ لوگوں نے بقاعدہ اس کو اپریشیٹ کیا لوگوں نے تالیاں بجائیں اور اس کے بعد اچانک ہی اس کی جو پروگرامنگ تھی اس طرح سے کی گئی کہ وہ انگلیش میں بات شروع ہو گیا اور اپنے فیٹرز کے بارے میں اس نے لوگوں کو بتایا اور لوگ کافی حیران تھے کہ کس طرح سے یہ جو چیز ہے جو ہم اس سے پہلے موویز میں دیکھتے تھے ٹرانسفارمرز وہ بقاعدہ طور پر آپ کی کھلی آنکھوں سے آپ کے سامنے موجود ہیں اور اس کی پروگرامنگ جو ہے وہ اس طرح سے اتنی سوفٹ کی گئی ہے کہ وہ انسانوں کی طرح ہی چل پھر رہا ہے موومنٹ کر رہا ہے ہاتھوں کی اس کی باڈی لینگویج یہ بتاتی ہے کہ وہ کتنا کمفیٹیبل ہے اس چیز میں تو یہ وہ چیزیں ہیں ناظرین جو کہ ہم ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ شاید ہمارے پاس ہوں یا ہمارے سامنے آئیں لیکن اب ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹرانسفارمرز اس دنیا میں آ چکے ہیں اور یہ کوئی میگا ٹران نہیں ہے یہ کوئی ویلن نہیں ہے یہ بلکل ایک پوزیٹیو کریکٹر ہے جو کہ آپ کے ساتھ رہے گا اور آپ کی آئندہ آنے والے چند دنوں میں چند سالوں میں یہ مزید اس پر فارمیشن ہوگی اور انسان کی جہاں پر کچھ ضرورت ہے کچھ فلاح و بہبود میں کچھ سیکٹرز میں جہاں پہ ٹرانسفارمرز بھی کچھ کردار ادا کر سکیں گے وہاں پہ ان کی امپلیکیشن ہوگی اور جہاں ٹرانسفارمرز کی بات کرتے ہیں ناظرین تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ انسان کی بہتری کے لیے انسان کا ہاتھ بٹانے کے لیے بنائی گئی ہیں تاکہ انسان کو زیادہ بودر نہ کرنا پڑے لیکن کچھ انسان بھی ایسے ہیں کچھ انسان بھی اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں کہ ہم انسانوں کی بھلائی کس طرح سے کریں کس طرح سے انسانوں کو فائدہ پہنچائیں کیونکہ انسان کا نیم البدل بلکل بھی کسی بھی طور پر نہیں کیا جا سکتا اور اس طرح کے کچھ لوگ ہیں کچھ ارگنیزیشنز ہیں جو انسانوں کی ترقی تعمیر و ترقی کے لیے کردار ادا کرتی ہیں تو اس طرح کے ارگنیزیشن کی ہم بات کریں گا آج کے پروگرام میں روٹری کلب نامی ایک ارگنیزیشن جو کہ پاکستان کے مختلف شہروں میں موجود ہے پاکستان کے لوگوں کی تعمیر و ترقی ان کی فلاحوں بحبوط میں کردار ادا کر رہے ہیں روٹری کلب کے ڈسٹرک گوورنر کی فیصل آباد میں آمد کے موقع پر ایک تقریب کا انکات کیا گیا جس میں مختلف سکولز کا کالیجز کا دورہ کیا گیا اور صدر روٹری کلب فیصل آباد اسلم بٹ نے مختلف طلبہ میں چیک بھی تقسیم کی اس تقریب کا احوال بتا رہے ہیں ہمارے ریپورٹر ناصر علی روٹری کلب و فیصل آباد کے زیرے صدارت ڈسٹرک گوورنر روٹری کلب محمد مشتاق چوہدری کے عزاز میں ایک تقریب کا احتمام کیا گیا اس تقریب کے انعقات سے پہلے ڈسٹرک گوورنر روٹری کلب مشتاق چوہدری کو فیصل آباد نے روٹری کلب کے جاری پروجیکٹ پر ایک تفصیلی بریفنگ دی گئی سب سے پہلے روٹری کلب و فیصل آباد کی عالی صدارت کا کافلہ پیرامیڈکس کالیج پہنچا جہاں پر ڈسٹرک گوورنر مشتاق چوہدری کو کالیج میں روٹری کلب کی خدمات کا بتایا گیا اور صدر روٹری کلب محمد اسلم بٹ نے طلبہ اور طالبات نے سکولرشپ کے چیک بھی تقسیم کیے کالیج پرنسپل نے روٹری کلب کی خدمات کو سرہاتے ہوئے کہا جو اچھی تعلیم و تربیت دیتے ہیں یہاں سے ان کو یہ سکولرشپ دیتے ہیں جس سے نہ صرف ان کی مالی امداد ہوتی ہے بلکہ ان کا ٹیلنٹ پیوبر کے سامنے آتا ہے ہم تہہ دل سے ان کے مشکور ہیں اور ان سے درخواست کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آگے بھی یہ ہمارے ساتھ اس طرح کوپریٹ کرتے رہیں صدر روٹری کلب و فیصل آباد محمد اسلم بٹ کی قیادت میں یہ کافلہ مدینہ ٹون میں واقع گرمنٹ گرل سکول میں پہنچا جو روٹری کلب و فیصل آباد کی گران قدر خدمات کا مو بولتا ثبوت ہے روٹری کلب و فیصل آباد نے اس سکول میں کلاس روم کی تعمیر کے علاوہ اس سکول کی بچیوں میں مہانہ راشن تقسیم کرنے کا بیڑا اٹھا رکھا ہے سکول میں روٹری کلب کی طرف سے کمپیوٹر لیب بنانے کا اقدام یقیناً قابل تحسین ہے جو بچوں کو جدید دور میں ٹیکنولوجی کی تعلیم سے آراستہ کر رہی ہے ٹیکنولوجی کا ابھی بہت بڑا فقدان ہے کیونکہ یہاں پہ پروائیڈ نہیں کی جاری تھی لیبز کچھ ٹائم پہلے لیکن اب روٹری کلب نے یہاں پہ کانٹریبیوٹ کیا ہے یہاں پہ لیبز پروائیڈ کی ہیں سٹوڈنٹس پہلے اس ٹیکنولوجی کو جانتے بھی نہیں تھے لائک پروائیڈ سکول کے سٹوڈنٹس اور یہاں کے سٹوڈنٹس میں بہت ڈیفرنس تھا کیونکہ وہاں کے سٹوڈنٹس کو پتہ ہے ٹیکنولوجی کیا چیز ہے اور یہاں کے سٹوڈنٹس کو نہیں پتہ تھا ٹیکنولوجی کیا ہے بچ پیسیج آف ٹائم جب سے یہاں پہ لیب بنی ہے تب سے سٹوڈنٹس کے ان کا انٹرسٹ بڑھ چکا ہے اس چیز کے اندر سچین اس میں انٹرسٹ لے رہے ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں سکول انتظامیہ نے روٹری کلپ کے تاؤن کا شکریہ ان الفاظ میں ادا کیا روٹری کلپ ایک عرصے سے سکول ہزا کی خدمت کر رہا ہے اور جس وقت انہوں نے سٹارٹ کیا اس وقت سٹوڈنٹس کی تعداد لگ بگ دھائی سو کے قریب تھی اب جب سے انہوں نے رومز بنا کر دیئے ہیں راشن بھی سٹوڈنٹس کو ہر مہینے دے رہے ہیں تقریباً وہ ساٹھ فیملیز ہیں جہاں سے مہینے بار کا راشن لے کر جاتی ہیں اور یہ روٹری کلپ ان کو مہیا کرتا ہے اس سکول کی طرز میں روٹری کلپ مدینہ ٹون میں وائز کولج کی نیگے داشت بھی کسی باغبان کی طرح کر رہا ہے سکول کے بچوں میں راشن سے لے کر ان کے سکول کے انفرسٹرکچر کی تعمیر تک روٹری کلپ کی خدمات قابل قدر ہیں ٹیکنولوجی کالج برائے خواتین میں بھی روٹری کلپ خدمت میں پیش پیش ہے صدر روٹری کلپ محمد اسلام بٹ نے کالج کی طالبات میں چیک تقسیم کیے گرین اینڈ کلین پاکستان کے مشن کو آگے بڑھاتے ہوئے شجرکاری کے لیے پودا بھی لگایا گیا تعلیم کے ساتھ ساتھ روٹری کلپ و فیصل آباد صحت کے شعبے میں بھی کالیدی کردار ادا کر رہا ہے روٹری کلپ و فیصل آباد لیور سینٹر میں جگر کے امراض میں مبتلا لوگوں کا بازو بن رہا ہے لیور سینٹر کے مریضوں کے لیے روٹری کلپ اپنی خدمات ہمہ وقت پیش کر رہا ہے سرپرست لیور سینٹر شفاق احمد کا کہنا تھا کی ویکسین خولیوں کی وہ روٹری فاؤنڈیشن کر رہی ہے ہم صرف لگاتے ہیں پیسے تمام کے تمام وہی دیتے ہیں تو یہ جو انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں وہ ہمانیٹی بیس پر کام کرتی ہیں ان کے لیے کون سا مذہب ہے کون سا رنگ ہے جو اسلام کا ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری ختمے میں انہوں نے کہا کہ گورے کو کالے پر کالے کو گورے پر عجمی کو عربی پر عربی کو عجمی پر کوئی فوقیت نہیں ہے فیصل آباد کے مقامی ہوتل میں روٹری کلاب آف فیصل آباد کی تقریب منعقت کی گئی جس کی صدارت صدر روٹری کلاب آف فیصل آباد محمد اسلم بٹ نے کی ان کے علاوہ مہمانے خصوصی محمد مشتاق چودری ڈسٹرک گورنر چیئرمین انور ممتاز گریشی اور موزز روٹری ان کے خواتینوں حضرات نے شرکت کی تقریب میں روٹری کلاب کے ایک سو چودہ سال پورے ہونے کی خوشی میں کیک بھی کٹا گیا تقریب کا مقصد ڈسٹرک گورنر کو خوشامدید کہنے کے علاوہ مزید اہداف کو متعین کرنا تھا صدر روٹری کلاب آف فیصل آباد محمد اسلم بٹ نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا ایک تو روٹری کلاب فیصل آباد آلموسٹ پاکستان میں سب سے بڑا کلاب ہے ایک اور سب سے پرانا کلاب ہے انسانیت کی خدمت کا جذبہ لیے ڈسٹرک گورنر محمد مشتاق چودری نے اسی طرح لوگوں کی مدد کرنے کا ارادہ ظاہر کیا جب روٹری انٹرنیشنل نے انیس سو اٹھاسی میں یہ پروجیکٹ شروع کیا تھا جس کو گلوبل پولیو راڈیکیشن انیشیئیٹیو کہا گیا تھا اس وقت تین لکھ پچاس ہزار بچے پولیو سے ایک سال میں ایفیکٹ ہو رہے تھے اور روٹری انٹرنیشنل یو این او اور بل گیٹسن ملینہ فانڈیشن اور مختلف ممالک کی حکومتوں نے مل کر اس بوزی بیماری کے خاتمے کے لیے کام کیا اور اس سال صرف 32 کیس پوری دنیا میں رہ گئے تقریب میں موجود تمام شرکان روٹری کلپ کے لیے نیک تمناوں کا اظہار کیا کیمرمین محمد ساجد کے ساتھ ناصر علی برائٹ سٹار ٹی وی فیصلہ باد جی آپ نے ریپورٹ ملاحظہ کی ناصر علی کی اور دیکھا کہ کس طرح سے لوگوں کا ایک جوش و جذبہ ہے عوام کی خدمت کرنے کا عوام جو بچے ہیں ہمارے قوم کا مستقبل ہیں ان کی فلاح و بحبود ان کو مزید امپروف کرنے کا ان کی تعلیمی قابلیت کو ان کے کردار کو مزید بہتر کرنے کا تو یہ وہ لوگ ہیں ناظرین جو کہ دنیا میں چلتے پھرتے فرشتے ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں جن کی کوشش ہے جن کی زندگی کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم کس طرح سے اپنے اردگرد کے لوگوں کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں اور کس طرح سے ان کی مدد کر سکتے ہیں ان کی لائف کو بہتر کرنے میں تو ایسے لوگ ہی ہیں ناظرین وہ ہیں جو کہ خدا کے نائب کہلانے کے حق دار ہیں اور ہم ہی بھی چاہیے کہ ہمارے اردگرد جو بھی لوگ ہیں جو ضرورت مند ہیں جو ہماری طرف دیکھتے ہیں لیکن سوال نہیں کر پاتے ان کو سوال کی بغیر ہی ان کا سہارا بنیں ان کی کوشش کریں کہ ان کی ہر وہ چیز جو ہماری رینج میں ہیں اللہ تعالی نے ہمیں اس سطح دی ہے اگر ان کی مدد کرنے کی تو بغیر ان کے سوال کی ہم ان کی مدد کریں تو اسی کے ساتھ ناظرین ہم میں آپ سے اجازت چاہوں گا پروگرام میں نیکسٹ آپ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا ایک کچھ اور خبروں کے ساتھ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اپنا بہت سا خیال رکھے گا اللہ حافظ